سبسکرائب تو ار چینل با کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوئی دی لیٹس اپلوڈز فرم ار چینل اسے گوارہ کر رہی ہے کہ تمہاری بیوی اس کے ساتھ ایک ہی چھت کی نیچے رہ رہی ہے حسن یہ باتیں سن کر غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور طلاق کے پیپرز بنوانے گر سے نکلتا ہے مگر اس کی ماں اسے بہت زیادہ روکتی ہے مگر وہ گر سے چلا جاتا ہے اس کی ماں ساکب کو ساری بات بتا دیتی ہے اور اسے حسن کو طلاق سے روکنے کے لیے کہتی ہے مگر جب ساکب حسن کے آفیس پہنچتا ہے تو آگے سے حسن بتاتا ہے کہ اس نے طلاق کے سبی پیپرز تیار کروا لیے ہیں یہ سن کر ساکب بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے مگر جب اگلے روز حسن طلاق کے پیپرز لے کر فروا کے گھر جانے لگتا ہے تو راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ساکب بھی حسن کو روکنے کے لیے اس کے پیچھے جاتا ہے راستے میں جب وہ حسن کو کال کرتا ہے تو آگے سے کوئی اور اجنبی حسن کے موبائل پر بات کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ حسن کا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ بری طرح زخمی حسبتال میں پڑا ہے ساکب یہ سن کر فوراں حسبتال پہنچ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ حسن کی حالت تو بہت زیادہ تشویشناک ہے دوسری طرف اس بات کا جانگیر کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ گوھر اپنے میکے گئی تھی جہاں اس نے حسن کو اس قدر بڑھکایا ہے کہ وہ فروا کو طلاق دینے لگا ہے تو وہ گوھر پر خوب چیختہ چلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کیوں تم ہر کسی کی زندگی میں آگ لگانے پر تلی ہوئی ہو تو گوھر آپ کو کیا لگتا ہے گوھر حسن اور فروا کو طلاق دلانے میں کامزاب ہو جائے گی کونٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ